دوستو آپ سب کے بہت اصرار پر عید الادھا کی پہلی ریسپی شاہی قورمہ مسالہ مکمل روایتی یعنی آثنٹک پرانی ڈلی سٹائل شیئر کر رہا ہوں اس ریسپی کے بنانے میں ہم نے تمام اجزاء جو قورمے کے لیے بہت ضروری ہیں ان کے خاص تناسب یعنی پروپورشن کا استعمال کیا ہے تاکہ آلہ ترین خوشبو اور لذت پیدا کی جا سکے اب آپ اس کو بنا کر ایر ٹائٹ کین میں سیف کر لیں خاصہ عرصہ چل جاتا ہے یعنی اس کے بنانے کے بعد آپ بازار کے بنے ہوئے تمام قورمہ مسالوں کو مکمل طور پر بھول جائیں گے یہ اتنا امدہ اور آلہ ہوتا ہے آئیں یہ مسالہ کس طرح بنایا جاتا ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو انٹرڈیکشن میں بتایا کہ ہم شاہی قورمہ جو بہت آلہ ترین قورمہ ہوتا ہے پرانی دل سٹائل اس کا مسالہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اپنے گھر میں سٹور کر لیں اور بازار کا کوئی بھی مسالہ جو ہے وہ اب آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جب بھی آپ قورمہ بنانا چاہیں گے ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے کچھ آلہ ریسے پیس کے آپ کو مسالے بنا کے بتائے ہیں جو آپ کو بہت پسند آئے ہیں اور اس قورمہ مسالہ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی تو ہم نے بھی اسپیشل قورمہ مسالہ جو ہے پرانی دلی سٹائل شاہی قورمہ اس کا مسالہ ہم تیار کر رہے ہیں جو بازار میں آویلیبل جتنے بھی پیکٹ کے مسالے ہیں قورمے کے ان سب سے کہیں بہتر ہے ان مسالوں میں چار کٹیگری ہوتی ہیں پہلی کٹیگری جو ہے وہ پیسے ہوئے مسالوں کی ہے جو کہ بازار میں آویلیبل ہوتے ہیں ہم اسی طریقے سے ان کو استعمال کر رہے ہیں ان میں سات مسالے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری کٹیگری جو ہے وہ ثابت مسالوں کی ہے یہ بھی جو ہے وہ تقریباً چھے مسالے ہیں جو ہم استعمال کریں گے لیکن یہ ثابت استعمال ہوں گے اور یہ چار مسالے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ثابت ہیں لیکن ہم ان کو ویری فائن اپنے گرائنڈر میں جو ہے نا وہ گرائنڈ کریں گے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہیں اور لوگوں کی ایک مطلب وہ ہوتی ہے کہ بھئی جب وہ بازار سے جو مسالے لے کر آتے ہیں ان میں ایک خاص خوشبو ہوتی ہے تو ہم پہلے بھی آپ کو بریانی کے لیے بتا چکے ہیں کہ لوگ اس میں بریانی کے ایسنے ڈالتے ہیں جو ہم نے مسالہ گھر پہ بنایا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں بریانی کا ایسنس ڈالتا تھا اسی طریقے سے اب اس میں یہ ایسنس ہم ڈالیں گے کورما مسالے میں جو ہے وہ کیوڑے کا ایسنس ڈالتا ہے کیوڑا وارٹر پکاتے وقت ڈالا جاتا ہے لیکن مسالے میں جو ملاتے ہیں جو مارکٹ میں جو مسالے اویلیبل ہیں ان میں جو آپ کو کمرشل پیمانے پر بنایا جاتا ہے ان میں وہ کیوڑے کا ایسنس ملاتے ہیں تو ہم کیوڑے کا ایسنس ملائیں یہ مسالوں کی تینوں کیٹیگریز ہم آپ کو الگ الگ بھی دکھاتے ہیں اور ان کی کوانٹیٹی ہم کتنی استعمال کریں گے وہ ساری آپ ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کو جب یہ مسالہ بن کے تیار ہوگا تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ کتنی امدہ خوشبہ اس میں سے آ رہی ہے اور جب آپ اس سے قورمہ بنائیں گے تو آپ کا پورا گھر مہک جائے گا اور آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی اس قورمے کو اتنا لائک کریں گے جیسے کہیں گے کہ ابھی بھی ابھی ابھی جو ہے وہ دیکھ سے نکال کے آیا ہے تو یہ ایکچل دیکھ کی قورمہ قورمے کا ہی مسالہ ہے تو پہلی کیٹیگری جو مسالوں کی ہے ان میں ہم پسے ہوئے مسالے استعمال کریں گے اور ان میں سب سے پہلے ہے نمک سرخ مرچ کشمیری مرچ یہ کشمیری مرچ جو ہے یہ روایتی طور پر جو ہے قورمے جو مسالہ ہوتا تھا اس کا حصہ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آج کل لوگ جو ہے نا رنگ اور روپ کو بہت پسند کرتے ہیں لہذا کشمیری مرچ بھی اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے یاد رہے کہ کشمیری مرچ جو ہے وہ روایتی قورمہ مسالے کا حصہ نہیں ہوتی تھی روایتی قورمہ مسالہ تو ہلکا اور گہرہ براون ان دونوں کے درمیان میں اس کا کلر آتا تھا لیکن آج کل جو لوگ قورمے بناتے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ سرخ رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اٹریک کریں دیگر مسالوں میں جو ہے وہ لہسن کا پاودر ادرک کا پاودر بیسک گرم مسالہ جو عام گرم مسالہ ہوتا ہے ہمارے چینل پر اس کی ریسپی مل جائے گی مغلہ اضافرانی کی مل جائے گی لیکن یہاں ہم صرف بیسک گرم مسالہ استعمال کریں گے اور جو قورمے کا لازم ترین جوزہ ہے جس کے بغیر قورمہ سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ مکمل ہو وہ ہے پسا ہوا دھنیا یہ مسالہ سب سے زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے جب بھی دے کی قورمہ بنایا جاتا ہے چاہے وہ مٹن کا ہو چاہے بیف کا ہو اور چاہے وہ چکن کا ہو پسا ہوا دھنیا یہ اس کی جان ہے قورمے کا مطلب ہی یہی کہ جب بھی قورمے کی بات ہو پسا ہوا دھنیا اس کا لازمی جز ہوتا ہے ہم نے اس کو جہے گھر میں فریش گراؤنڈ کیا ہے آپ بھی اگر کوشش یہی کریں کہ گھر میں فریش گراؤنڈ جو ہے وہ دھنیا مسالہ جو ہے وہ استعمال کریں تو اس کی خوشبو اور جو ہوتی ہے لا جواب ہوتی ہے یعنی دھنیا پاوڈر جو ہم نے دھنیا مسالہ کا مطلب دھنیا پاوڈر اس کی خوشبو بہت عالی ہوتی ہے جب اس کو فریش گراؤنڈ کیا جائے پہلی کیٹیگری ہم نے آپ کو دکھا دی ہے اب ہم دوسری کیٹیگری جو کہ مسالے بلکل ثابت جائیں گے وہ دکھاتے ہیں جو مسالے کورما مسالہ میں یا کورما بناتے ہوئے بس ثابت ڈالے جاتے ہیں ان میں کالی میرچ ہے لونگ ہے بڑی الائچی جس کو بلیک کارڈیموم کہتے ہیں اور ہری الائچی جسے گرین کارڈیموم کہتے ہیں یہ دارچینی ہے یعنی سینیمن اور یہ تیز پتہ یعنی کہ بیلیز ہے یہ تمام کے تمام مسالے جو ہیں یہ ثابت جاتے ہیں جب بھی آپ کورما کوک کرتے ہیں یاد رہے کہ یہ ہم صرف جو کونٹیٹی دکھا رہے ہیں یہ ڈیمانسٹریشن کے لیے ہے ہم نے سارے جائنا وہ بھر بھر کے دکھائے ہیں اتنی استعمال نہیں ہوتی ہے بہت تھوڑی تھوڑی استعمال ہوگی ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری جو ریسپی آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ایک کلو سے لے کر سوہ کلو تک کے مٹن کے لیے ہوگی تو جو تمام انگریڈنٹس اور کونٹیٹیز آپ کو جو ہے نا ڈسکرپشن میں مل جائیں گے مسالوں کی دوسری کٹیگری جو ثابت جائے گی وہ بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دی اب ہم تیسری کٹیگری پہ آتے ہیں کہ جو ثابت مسالے آپ گھر میں گرائنڈ کریں گے اور مسالوں کی تیسری کٹیگری جو ثابت ہوتے ہیں لیکن گھر میں ہم ان کو فائن گرائنڈ کرتے ہیں ان میں ہیں پیپلی روایتی مسالے میں پیپلی نہیں ہوتی ہم نے شامل کی ہے آپشنل ہے آپ چاہیں تو شامل کریں اور چاہیں تو شامل نہ کریں لیکن پیپلی کی اپنی خوشبو اتنی کلاس کی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اپنی اس سپیشل کورمہ مسالہ کی ریسیپی میں پیپلی جو ہے وہ گراؤنڈ صورت میں جائے گی یہ ہم نے گھر پہ اس کو فائن گرائنڈ کیا ہے کالا زیرہ کالا زیرہ پارٹ ہے صفیز زیرہ اس کا پارٹ نہیں ہوتا روایتی قورمہ کا کالا زیرہ ہوتا ہے اور کالا زیرہ کو ہم نے فائن گرائنڈ کیا ہے یہ جاویتری ہے جاویتری کے فیلیکس آپ دیکھ لیں اس کو بھی ہم نے ویری فائن گرائنڈ کیا ہے اور یہ روایتی قورمہ کا حصہ ہے یہ لازمی حصہ ہے اور اسی طریقے سے یہ جائفل ہے جائفل چھالیا کی طرح ہوتی ہے ہم نے ایک جائفل کی بال کے چار پانچ ٹکڑے کی ہیں اور اس کو ہم نے ویری فائن گرائنڈ کیا ہے یہ دیکھیں کہ گراؤنڈ صورت میں کیسی لگتی ہے تو یہ چاروں مسالے یعنی پیپلی کالا زیرہ جاویتری اور جائفل ویری فائنڈ گرائنڈ کریں گے بہت تھوڑے تھوڑے سے استعمال ہوں گے آپ کونٹیٹی دیکھ لیں گے لیکن یہ مسالوں کی تیسری کیٹیگری ہے جو کہ ثابت صورت میں ہونے کے باوجود ہم ان کو فائن گرائنڈ کر کے مسالے میں ملائیں گے اور اب آخری سیکرٹ کہ پیکٹ کا مسالہ جو بازار سے آتا ہے جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس میں خوشبو کہاں سے آتی ہے پیکٹ کے مسالے والے اس میں ایسنس ڈالتے ہیں کورما مسالہ میں جو ایسنس ملائے جاتا ہے وہ کیوڑے کا ایسنس ہوتا ہے کیوڑا وارٹر نہیں ہوتا کیوڑے کا ایسنس جو ہے وہ اس کے مسالے میں ملا دیتے ہیں جس کی وجہ سے جب آپ پیکٹ کھولتے ہیں تو آپ کو بہت امدہ خوشبو آتی ہے اور آپ کہتے ہیں کیا آلہ مسالہ ہے جبکہ مسالے میں ان کے نمک کے علاوہ باقی تمام اجزہ بہت کم ہوتے ہیں ان کی مسالوں میں نمک اتنا زیادہ ہوتا ہے اسی لیے کہ وہ سکسٹی فائیو گرام کا جو ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ ایک کلو گوشت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بلکل امدہ ہے اس لیے کہ اس میں نمک ہوتا ہے نمک اتنا ملا دیا جاتا ہے کہ وہ باقی تمام مسالوں کو دبا دیتا ہے کمرشل پیمانے پر بنا رہے ہیں وہ حقیقی طور پر کوئی ریسپی نہیں بنا رہے ہیں اسی لیے وہ سکسٹی فائیو گرام میں ایک کلو گوشت یا ایک کلو چکن جو ہے اس سے جو ہے وہ پیکٹ مسالے سے تیار کرا دیتے ہیں کیونکہ نمک اس میں اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسالہ بہت امدہ ہو گیا مسالہ جو آج آپ بنائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس سے جو قورما بنے گا وہ کتنا آلہ اور بلکہ آلہ ترین ہوگا تو یہ کیوڑا جو ہے اس کا ایسنس بھی اس کے ہم چار ڈراب ملائیں گے تمام جب پیسے ہوئے مسالے جب ہم ایک ساتھ مکس کریں گے بال میں چار ڈراب ملا کے پھر ہم اس کو سیف کر دیں گے آئیں اب ان تمام چیزوں کو آپس میں کمبائن کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ دیکھ لیں یہ مسالوں کی جو تینوں کیٹیگریز ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ ہم نے سب الگ الگ کر دی ہیں اور اب ہم جو ہے وہ ایک مکسنگ بول میں ان کو مکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو پیسے ہوئے مسالے آپ کو دکھائے تھے نمک لال میراج وغیرہ وغیرہ وہ سارے ہم نے اس بول میں ڈال دی ساتھ میں ہم نے آپ کو جو ہے پیسا ہوا دھنیا دکھایا تھا یہ سب سے زیادہ مفدار میں استعمال ہوتا ہے اسی لئے ہم نے اس کو جنب وہ الگ بول میں رکھا ہے وہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے فریش گراؤنڈ کیا تھا ہم نے یہ چار اجزاء جو ہم نے ثابت دکھائے تھے آپ کو یعنی کہ پیپلی جو ہے جائے فل جاویتری اور کالا زیرہ اس کو ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ پیسا ہے فائن گرائنڈ کیا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ اس بول میں چلے گئے اور آخر میں جو ثابت مسالے ہم نے آپ کو دکھائے تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس فائن گرائنڈ میں ہم ڈال دیں گے سوائے جو ہے وہ تیز پتے کے ٹیز پتے ہم آخر میں ایڈ کرتے ہیں اب یہ سب ایک ساتھ بول میں آگئے ہیں مکسنگ بول میں اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا یہی کما لے آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ تمام مکس کرنا ہے کہ تمام پس dent مسالے جو ہے وہ ایک ساتھ وہ یک جان ہو جائیں یک جان ہو جائیں یہ اچھے طریقے سے یاد کرنے لفظ یک جان ہو جائیں یعنی ایک جان ہو جائیں بس اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرتے رہے ہیں دو تین منٹ لگیں گے تمام مسائلہ جب ہم نے آپس میں بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ثابت اور اب ہم جس کا فائنل سیکرٹ کیوڑا ایسنس ڈالنے جا رہے ہیں تقریباً تین سے چار ڈراب ڈالنے یہ ڈال دیے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پھر اس میں بھی بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک منٹ تک اس کو مکس کیا خوشبو آئی ہے اس کی یہی خوشبو ہوتی ہے جب آپ اپنا پیکٹ مسائلہ کھلتے ہیں جو بازار سے لے کر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا مسائلہ ہے وہ تو ایسنس ڈالتے ہیں بھائی اصل مسائلہ جو ہے وہ تو آپ اب بنانے جا رہے ہیں یہ سب مکس ہو گیا ہے پورا کا پورا اور اب ہم اس کو جو ہے ایک زپر بیگ میں جو ہے وہ سیو کر لیتے ہیں اس کو ہم نے ایک زپر بیگ میں جو ہے وہ اس کی تمام ائر نکال کے اس کو جو ہے ہم نے سیل کر دیا ہے یہ نہیں ائر ٹائٹ کر دیا ہے اب یہ گوڈ ہے کہ مطلب آپ اس کو بڑے آرام سے جو ہے ایک سے دو ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو جو ہے ویکیوم سیلڈ کر دیں تو آپ اس کو اتنی ہی دیر تک استعمال کر سکتے ہیں جتنی دیر تک جو ہے عام مسائلے جب آپ پیکٹ سے لے کر آتے ہیں جو ویکیوم سیلڈ ہوتے ہیں تو ان پر جو ڈیوریشن ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی ڈیوریشن ان کا بھی ہوتا ہے دیر آپ مسائلوں کی لائف سمجھتے ہیں اتنی دیر ان تمام مسائلوں کی لائف بھی ہوتی ہے اسی کیسے آپ سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو سیل کر کے رکھیں ایک سے دو مہینے تک بہت امدہ رہتے ہیں